یہی دیش کوئی جمانہ تھا جب کبوتر چھوڑا کرتا تھا آج چیتا چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہے تو میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن گجرات میں چناؤں کا اعلان تو نہیں ہوا ہے پردان منطری لگاتار دورے کر رہے ہیں اور جب تک پردان منطری اب گجرات میں آپ یقین مانیے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا چناؤں کی تاریخوں کا اعلان نہیں کرے گا لیکن بھارتی جنتا پارٹی کا اس وقت سرور کیا جنتا پر چھائے ہوا ہے یا پھر جو سرور چڑھا ہوا تھا پچھلے بائیس سال سے ستائیس سال سے وہ اتر گیا ہے لگ تو یہی رہا ہے کیونکہ اگر جائز چوہنڈ ہیں جو ایک پترگار ہیں گجرات کے انہوں نے اگر جو ویڈیو شیئر کیا ہے اگر اس کو مان لیں کہ وہ واقعی ابھی اسی ریلی کا ہے گجرات گورب یاترہ کے سماپن کا تو پھر بڑا مسئلہ ہے انہوں نے گجراتی میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے جو میں آپ کو ہندی میں بتا دے رہا ہوں کہ پور بندر سے گجرات بی جی پی کے لیے اچھی خبر نہیں آ رہی گورب یاترہ کے سماپن کے اپلکش میں آجد بیٹکوں میں خالی کرسیاں دیکھی گئیں ورطمان ویدھائک بی 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 او کھریہ بھی رکھٹی نہیں کر سکیا اب ٹکٹ انہیں ملے گا نہیں ملے گا اس پر ان کے تلوار ٹنگ گئی ہے کیونکہ بیٹھک میں گجرات کے پور مکہ منتری جنہیں رات و رات ایک فون پر ہٹا دیا گیا تھا ویجائے روپانی صاحب حالانکہ پور مکہ منتری کا درجہ ردبہ اپنے آپ نے بہت بڑا ہوتا ہے وہ اس بیٹھک میں موجود تھے لیکن اگر آپ ویڈیو دیکھئے اب کرسیوں کے چٹے کے چٹے لگے ہوئے ہیں ایک طرف ایک بندہ اس پر چٹوں پر بیٹھا ہوا ہے یعنی لوگ آئے نہیں تھے وہ کرسیاں بیچھا ہی نہیں گئی ہیں کیونکہ لگا تھا کہ پہلے بہت لوگ آئیں گے ویجائے روپانی صاحب آ رہے ہیں پور مکہ منتری لیکن کوئی بھی روپانی کوئی بھی خواہ آ جائیں یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں نا تو یہ چٹے لگے ہوئے ہیں لوگ سننے نہیں آ رہے ہیں کوئی بھی آ جائے تو چٹوں پر آدمی بیٹھا ہے اچھا جہاں کرسیاں بیچھی بھی ہیں وہاں پر جو کرسیاں لگی بھی ہیں وہاں پر بھی بیٹھنے کے لیے لوگ نہیں ملنا ہے ہر طرف کرسیاں خالی ہیں اچھا دیکھئے منج سے بھاشان چل رہا ہے اور ایسا نہیں کہ ایک طرف کرسیوں کے چٹے لگیں دوسری طرف بھی چٹے لگیں لوگ کہہ رہے ہیں اب چٹوں بٹوں کو نہیں سنیں گے ارے یہ کیا بات ہو گئی تو یہ ویڈیو ہے جو یہ بتاتا ہے کہ گجرات میں بھاجپا کی حالت بڑی پست ہے اسی لیے پردھان منطری مودی ڈیرہ جمعے ہوئے ہیں اور اسی لیے ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ چناؤ آئیو نے بھی چناؤ کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا ہے کیونکہ مودی جی جب تک جھولی بھر بھر کے تحفے نہیں لٹا دیں گے گجرات میں اور تھوڑی سی ہوا نہیں بنا لیں گے بی جے پی کے پکش میں تب تک گجرات کی چناؤ کی تاریخوں کا اعلان نہیں ہونے والا ہے اب ایمبینز کے ساتھ شور کے ساتھ اس تصویر کو سنیئے کس طریقے سے گجرات میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ریلیاں بلکل مایوس سی لگتی ہیں ان میں لوگ نہیں آتے ہیں اس پارٹی کی ریلی میں جو ستہ اس ساتھ سے ستہ میں دیکھیں ویجائی روپانی صاحب تھے وہاں پر پور بندر میں تو آپ دیکھتے جیے ڈاکٹر بھاگوات کشن راو کارد ہیں انہوں نے یہ یونین میسٹر آف سٹیٹ آف فار فائننس گورنمنٹ آف انڈیا ایم اللہ ہمارے کینزی منتری ہیں راجی صبح ماراہ سے آتے ہیں انہوں نے لکھائے کہ گجرات گورب یاترہ کے سماپن کے موقع پر پور بندر میں بھاچپا گجرات کے ادھیکش پارٹل آفیس یعنی کہ پارٹل صاحب جو ہیں سی آر پارٹل وہ تھے موجود اور مکہ منتری پور مکہ منتری ویجائی روپانی جی کے ساتھ جنسبہ کو سمبودیت کیا پردان منتری کی نیتت میں ہو رہے راشت نرمان کے بارے میں لوگوں سے بات کی سوچئے کہ صرف ایک پور مکہ منتری نہیں گجرات بیجی پی کا دھر جس سبح میں موجود ہو اور ایک کیندری منتری اور وہاں کرسیاں خالی رہ جائیں دیکھئے نا ویجائی روپانی صاحب ہیں سی آر پارٹل صاحب ہیں اور جن صاحب کا میں ٹویٹ بتا رہا ہوں وہ بھی موجود ہیں ویجائی روپانی آ رہا ہے پٹکا پہنے ہوئے سی آر پارٹل بھی ہیں اور ایسی سبحاؤں میں اگر بھیڑے نہ جھوٹے تو لوگ سوال کریں گے چلیے ایک دوسری خبر دکھاتا ہوں گجرات کے چناؤں میں اس بار ایک اچھی بات ہو رہی ہے شمشان قبرستان دنگا پاکستان اس سب سے الگ پردھال منتری نرندر موڈی سکول جا رہے ہیں اور بہت اچھا سنکیت ہے بھارتی راجنیتی کے لیے سکولوں شکشہ اس پر بات ہو لیکن ویروہ دی تو پھر ویروہ دی ٹھہرے کیاں موڈی جی کو چین سے رہنے دیں گے اب دیکھیں نا موڈی جی کی یہ گاڑی ہے لوگ پھول برسا رہے ہیں بہت ہلکے ہلکے چل رہی ہے ساری پھول کی پتیاں یہ گراب کرنا چاہتی گاڑی پردھال منتری کی ایشیا نیوز نیٹ نیوز ہندی نے لکھا گجرات کیا اڈالج میں مشن سکول آف ایکسلنس کا شبارم کرنے پہنچے پیم موڈی شکشکوں نے گرم جوشی سے کیا سواگت ارہ بھائی اتنے شکشک تو ایک سکول میں نہیں ہو سکتے یہ تو بی جے پی سپورٹر ہی لگ رہے ہیں اب یو یا تو شکشک بی جے پی سپورٹر ہیں یا بی جے پی سپورٹر شکشک بن گئے ہیں آئی ڈونٹ نو تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے تھے پردھال منتری کی گاڑی چل رہی تھی پھول پتیاں چھڑکی جا رہی تھی اب دیکھیں یہ ہو چکا ہے گھٹن اے بی پی لکھتا ہے پی ایم موڈی کا آج سے گجرات دورہ ڈیفینس ایکسپو کا کریں گے گھٹن ہو گیا جونہ گڑھ میں پی تیس سو اسی کروڑ کی پریلونہ کی رکھیں گے آدھار شیلا اور پردھال منتری اس وقت گجرات میں اپنے گرہ راج میں کیونکہ وہاں بتایا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے حالت پتلیا ہے اسی لئے پردھال منتری موڈی آج پندرہ آزار چھ سو ستر کروڑ روپے کا توفہ نے گجرات واسیوں کو گجرات پہتے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہی وہ کہہ رہے ہیں بجیپی کہہ رہے ہیں لاج رکھ لیو لاج رکھ لیو کیونکہ اس بار حالت پتلی ہے ایک ٹو انٹی انکمبینسی اتنے لمبے سمیسے سرکار چلی آ رہے ہیں ادھر کانگریز بھی پورا کھیلا کر رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ سے کانگریز کے لیے ایک سینیریو چینج ہو گیا ہے بہت مضبوطی سے دوسرا عام آدمی پارٹی کی طرف سے بھی لگاتار سبھائیں کی جا رہے ہیں لوگوں کے بیچ جایا جا رہا ہے حالانکہ یہ اور بات ہے عام آدمی پارٹی بلکس بانو جو کہ گجرات کی بیٹی ہے مسلم بیٹی ہے اس کے پکش میں نہیں بول رہی اس سیسودیہ صاحب انکار کر رہے ہیں وہ الگ ان کی فضیعت چل رہے ہیں لیکن سیسودیہ صاحب پردان منطری کو تو آئینہ دکھائی رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے موڈی جی آج پہلی بار گجرات کے بچوں کے ساتھ سکول جا کر بیٹھے ستائیس سال پہلے سے شروع کر دیا ہوتا تو آج گجرات کے ہر ایک بچے کو شہر سے لے کر گاؤں تک کے ہر ایک بچے کو شاندار شکشہ مل رہی ہوتی دلی میں پانچ سال میں ہو سکتا ہے تو گجرات میں تو بھاچپا ستائیس سال میں سے سرکار میں ہیں لیکن جو بھی ہے سیسودیہ صاحب اردنی کیجوال صاحب میں دلی میں رہتا ہوں پانچ سال میں یہ سکول بہتر ہوئے ہیں اس سے پہلے سے بن رہے تھے سکول شیلہ دشت جی کی ٹائم میں بہت بنیا آپ کے وقت میں سکولوں میں کچھ سدھار ہوئے انکار نہیں کر سکتا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین سے چاند تک کا فاصلہ تائے ہو گیا ہے تو یہ میں کوری گپ اور جھوٹ بولوں گا اب میں یہاں پر بیلنس آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے بہت سی چیزیں اور سرکار کے حق میں صرف سکول نہیں ہوتے ہیں اسپطالوں کی حالت بہت بتر ہے دلی میں سرکاری اسپطالوں کی ٹپ 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 یوں بلو جلتے ہیں پنکہ گھوم رہا ہے رک گیا پلسٹر چھوٹ رہا ہے بتائیے آپ کو کہاں کے فٹو دوں روڈز اگڑی پڑی ہیں خاص طور سے جہاں پر مائنورٹی کمیونٹی زیادہ رہتی ہے وہاں تو آپ پوچھئے مت کہ کورے اٹھانے والے نہیں آتے اور آتی ایک بار صبح میں گاڑی بھوپا بجا کے چلی جاتی ہے روڈز ادھرے پڑے ادھرے پڑے رہیں تو عبدالل کو تو ایسی رہنے کی عادت ہے لائٹ کا بھی کبھی کبھی گڑھ بڑھ ہوتا علاقی دلی میں کم ہوتا لائٹ کا آپ کے زمانے اس نہیں ہمیشہ سے کم سے کم بیس سات سے تو پندرہ سات سے میں دیکھ رہا ہوں پانچ سال میں ایسا کوئی عبود پورو آپ نے بدلاؤ نہیں کر دیا گجرات میں کچھ نئی چیز کے لیے تو ووٹ مانگئے کہ ہم یہ کریں گے لیکن ایسا مت کریں ہم نے وہاں جو ہے چانس ستارے زمین پلا دی اور نہ آپ کے چانس ستاروں کی چدر کوئی نوچ لے گا ٹھیک ہے کیونکہ کل جو آپ نے کیا ہے بولا ہے کہ ہم اس پر بولیں گے اس پر نہیں بولیں گے لوگ پوچھ رہے ہیں نربیہ کے لیے تو گلاہ پھاڑ پھاڑ کے سب ناشتے تھے بڑا کرانتی کاری پناہ ہوتا تھا اور سب لوگ آپ کی بخیانوں دھڑ لیں جو کل آپ کی رانیتی کے مرید تھے اب دیکھیں ہم رجالہ لکھتا ہے کہ بھئیہ گاندھی نگر میں بولے پی ام موڈی گجرات میں شکشہ کے شیطر میں تیزی سے بدلاؤ آ رہا ہے کمال ہے بھائی ستائیس سال سے آپ کی اس پارٹی سرکار میں ہے تین بار آپ مکہ منتری رہے اب تک بدلاؤ آ رہا ہے مجھے لگتا نظیر بن جانا چاہیے تھا سمیت پاترہ صاحب نے پدھان منتری موڈی جی کا ایک ویڈیو شیئر کیا لکھایا ایک زمانہ تھا جب یہی دیش کبوتر چھوڑا کرتا تھا آج چیتہ چھوڑنے کی طاقت رکھ رہا ہے مانیے پردھان منتری جی کا قطن اس دیش نے پہلے بھی چیتے چھوڑے ہیں پردھان منتری جی ہاتھی بھی چھوڑے ہیں گینڈے بھی چھوڑے ہیں باہر سے لاکھے نہ ہو تو اٹھا کر دیکھ لیجئے نہ ہو تو ون منترالے سے پوچھ لیجئے کبوتر کی ٹائم کبوتر ہی چھوڑے جاتے ہیں پردھان منتری جی کبوتر کی ٹائم سمبیت پاترہ جی کبوتر چھوڑے جاتے ہیں اور چیتے چھوڑنے کے وقت چیتے چھوڑے جاتے ہیں دونوں کا کوئی میل نہیں ہے سوئی کی جگہ تلوار نہیں چلتی اور تلوار کی جگہ سوئی نہیں چلتی اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں سمبیت پاترہ جی تو مجھے لگتا ہے آپ کی سرکار و پردھان منتری تلوار سے اپنی شرٹ کا بٹن بھی ٹاک سکتے ہیں اور سوئی سے دشمن کو مار سکتے ہیں ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اس طریقے کے بیان حسی اڑوانے کے لیے کافی ہوتی ہے یہی دیش کوئی جمانہ تھا جب کبوتر چھوڑا کرتا تھا آج چیتا چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہے لاب سنگھ یادب کا ٹویٹ دیکھ لیے اس بار گجرات میں چناؤ کے مدے بدل رہے ہیں پہلی بار شکشہ کی بات ہو رہی ہے آج گاندھی نگر ایڈلاج میں پردھان منطری جی نے مشن سکول آف ایکسلنس کی نیو رکھی یہ نام کچھ سنا سنا لگ رہا ہے امید ہے اگلے چناؤ تک یہ سکول بن جائے گا ہاں یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو گجرات کو کوئی تفہ دینے تھے تو بھئی چناؤ کی بیلہ پر آ کر کیوں ایسے دے رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ چناؤ بس ہونے والے ہیں آپ جب تک ہیں ایلیکشن کمیشن آف اینڈیا بلکل چناؤ کی تاریخ کا اعلان نہیں کرے گا میں کہہ چکا ہوں دیکھیں کر دیتے ہیں پردھان منطری کے گجرات میں رہتے ہیں آپ انام دے کے جا رہے ہیں جو تحفے دے کے جا رہے ہیں وہ تو چناؤ آچار سنیتہ لگنے کے بعد آہیں نہیں پائیں گے عمل میں اس پہ کام ہو نہیں پائے گا آپ کی پارٹی ستہ سے نگل گئی تو کہہ دیں گے جی ہم نہیں کہا تھا لیکن نئی سرکار آگئے انہوں نے کیا نہیں اور اگر چناؤ میں آپ جیت گئے تو پھر یہ ہوگا کہ جی بن رہا ہے بن رہا ہے جی بن رہا ہے جی بن رہا ہے پچھلے سال سے جو وکاس کے وعدے تھے سب پورے ہو گئے چناؤ کی بیلہ کا انتظار کیوں کیا جا رہا تھا گجرات کے لوگوں کو توفہ دینا تھا تو پچھلی سرکار بنتے ہی دے دینا چاہیے تھا بی جی پی کی چلیے جب ویجی روپانی جی کو ہٹا کر رات و رات نئے مکہ منتری بنائے تب دے دیتے اب تک تو کچھ کام ہو گیا ہوتا چناؤ کا انتظار کیا جاتا ہے اور چناؤ آئیو اس انتظار کا انتظار کرتا ہے لوگ کہہ رہا ہے آپ کو بڑی خبری گجرات سے ریلیٹڈ دکھا دیں بتائیے گا ضرور بڑی محنت ہوتی ریسرچ پر ہماری ریسرچ ٹیم بہت محنت کرتی ہے بتائیے گا اور کیا بہتر کر سکتے ہیں جائے ہی